بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آپ سب کیسے امید دے سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگ کے لیے بہت ہی ایک سپیشل سی اور چڈنی کی ریسپی لے کے آئیے ہیں اور یہ چڈنی تو ساری چڈنیوں کے کردے کی چھٹی اتنی مزیدار بنتی ہے اور اس کو ہم بنائیں گے سل پر آج کوئی بھی مکسی کا جار یا چوپر کس کوئی چیز استعمال نہیں کریں گے کیونکہ ہم آج پیسنے والے ہیں سل پر چڈنی اور سل پر جو چڈنی پیسی جاتی ہے نا یقین جانے جس جس نے کھائی ہوگی نا سل کی پیسیوی چڈنی تو وہ یہ جو ہے نا یقیناً وہ کہیں گے کہ واقعی جو ہے نا اس کا جو ٹیسٹ ہوتا نا سل پر پیسیوی چڈنی کا وہ کوئی اور چڈنی کا ہوئی نہیں سکتے اتنی مزیدار بنتی ہیں اور جیسے کہ ابھی ہے رمضان کی آمد آمد رمضان میں بنائیں اس کو رول سموسے پکوڑوں کے ساتھ یا پراتھوں کے ساتھ بھی اس کو آپ کھا سکتے سے اتنی مزیدار یہ بنت تو بہت ایزی سی ریسیپی ہے تو میں نے سوچا آج کیوں نہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ سل والی چڈنی کی ریسیپی رہا ہے جو ہے نا میں شیئر کرتی ہوں بہت مزید کی بنتی ہے اور سل تو میرے خواہ سے عموماً سب ہی گھروں میں ہوتی ہے تو یہ سل پر بنائیں چڈنی کے والی اور رمضان میں تو یقین جانے روزدار آپ سے خوش ہو جائیں گے تو ہم نے اس کے لیے ہرہ دینی فریش لیا ہے پودینہ لیا ہے دو لیسن کے جوے موٹے تھے تو اس لیے بڑے تھے دو لے لی ایملی کو تھوڑی سی دیر پانی میں بھگو دیا تھا ہفٹی سپون زیرہ ہے اور پانچ سے چھے ہری مرچیں تو یہ ساری چیزیں ہمارے پاس آگئی ہیں بس تھوڑی سی اس میں محنت لگتی ہے لیکن تھوڑی سی محنت میں جو بہت ہی مزیدار سی آپ کی چڈنی ریڈی ہوگی تو اب بس اس کو ہم پیس لیتے ہیں سل پر ایملی کو ہم نے تھوڑی سی پانی میں بھگو دیا تھا بھگونے سے یہ ہوگا کہ جو اس کی جو بیج آرام سے نکل جائیں گے ابھی میں نے فیل کوئی بیج اس میں سے نہیں نکالیں ٹھیک ہے ابھی جو ہے ہم نے اس کو تھوڑی سی ٹھیک پیسیں گے پیسنے کے بعد پھر ہم اس میں پانی ہم نے جتنے ایٹ کرنا ہوگا ہم کریں گے ٹھیک ہے ابھی دیکھیں میں اس میں پانی جو ہے جو بلکل بھی جو ہے اس میں نہیں شامل کر رہا ہے میں نے انگلی جس میں بھی کوئی تھی وہ بھی صرف اور صرف تھوڑا سا پانی لیتا بھرائے نام تو اس طرح دیکھیں ہم پیس لیتے ہیں اور اسی کے ساتھ ایک چھوٹ سی ریکویسٹ اگر آپ لوگ میرے چ کچھ کر رہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملیں تو اس کو دیکھیں ہم چٹنی کو پیس رہے ہیں بہت اچھا سے ہم نے بہت جلدی ہو جاتی ہے سلپے یہ کہ تھوڑی سی بس محنت لگتی ہے دیکھیں اس طرح ہم جب اس کو پریس کریں گے اس کو بٹے کے ساتھ تو یہ آرام سے دیکھیں اس کے جو بیج ہے وہ یہ دیکھیں آرام سے نکل جائیں گے تو یہ دیکھیں آرام سے نکل گئے اس کے بیج بسیسی طرح ہم جو ہے یہ ساری چیزوں کو اچھا سا جو ہے پیس لیتے ہیں اس میں میں نے ہرہ دھنیا پودینہ ہری مرچیں املی لیسن کے جوے زیرہ یہ سب چیزیں میں نے لیتی ہیں اچھا املی کی جگہ آپ اس میں ٹماٹر بھی اٹ کر سکتے ہیں اگر آپ املی جو ہے پسند نہیں ہے آپ کو ورنہ یہ جو املی کی چٹمی جو ہے اسی سے بہت اچھا جنا زائقہ آتا ہے اگر املی کی جگہ آپ اس میں ٹماٹر بھی لے سکتے ہیں یہ آپ کی مرضی بھی ٹھیک ہے تو میں نے بھی فیلال اس میں املی لیے تو یقینا جو جو دیکھ رہوں گے جن کو چٹنی پسند ہے اور سلکی پیسی بھی چٹنی کی تو بات ہی اور ہوتی ہے ان کے یقینہ نہ رہو گا مو میں پانی کیونکہ بہت ہی مزیدار سے ہماری چٹنی بنتی ہے تو یہ دیکھیں ہم نے اچھے سے جو ہے سب کو پیس لیا ہے ساری چیزیں ہماری اچھے سی جو ہے پیس چکی ہیں اس پر اب ہم نے اس کیا کرنا ہے سب کو کھٹا کر کے ہم اس کو پیالی میں نکال لیتے ہیں بس یہ ہماری جو ہے ہری ملچے ریڈی ہو گئی ہیں پکوڑے ہوں سموسے ہوں رول ہوں اور یہ چٹنی اور ہم جانے دستان پر مزہ ہی آنے والے تو بس اس کو جو ہے اچھے سے ہم نے ساری پس چکی ہے تو ہم اس کو نکال لیتے ہیں جو ہے آرام سے کھٹا کر لیتے ہیں سب بیچ میں اس کو لاکے اور اس کو پیالی میں ہم نکال لیتے ہیں پھر ہم بتاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ کتنی مزیدار سی چٹ پٹی چٹکاری دار سی چٹنی دیکھیں یہ ریڈی ہو ہو گئی ہے اچھے ابھی تک ہم نے اس میں نمک شامل نہیں کر رہا تھا ٹھیک ہے جب یہ پیسٹ گئے چکی ہے تو اب اس میں ہم شامل کریں گے نمک ون ٹی سپون کیونکہ چٹنی میں تھوڑا نمک زیادہ جاتا ہے تو بس یہ جو ہے ہماری چٹنی ریڈی ہو گئی ہے آپ اس کو آلو کے پراتھے بیسنی روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اتنی مزیداری بنتی ہے تو یہ دیکھیں بس یہ ریڈی ہو گئی ہے اور سموسے پکوڑے رول افتاری میں یقین جانے اس کو دست چاند لگا دے گئی ہے افتاری میں آپ کے بہت ہی مزیدار سی بنتی ہیں انشاء اللہ تعالیٰ کل پھر آزی روں گی ہے کوئی سپی کے ساتھ جب تک یہ رکھیے گا اپنا خیر اللہ حافظ موسیقی